ملک کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں مندر کی بنیاد رکھ دی گئی انیس سو سنتالیس کے بعد اسلام آباد میں پہلا مندر تعمیر کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق برلے صغیر پاکوہند کی تقسیم کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پہلا مندر تعمیر کیا جائے گا اس سلسلے میں ہندو برادری کی عبادتگاہ کے لیے اسلام آباد کے سیکٹر ایچ نائن ٹو میں جگہ مختص کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق دو ہزار سترہ میں نیشنل کمیشن فارہیون رائٹس کے احکامات پر سی ڈی اے کی جانب سے اسلام آباد کی ہندو پنچائت کو چار مرلے پلاٹ علاٹ کیا گیا تھا مندر کی تعمیر کے سلسلے میں بنیادی دھانچے اور چار دیواری کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں تعمیر کیا جانے والا یہ پہلا ہندو مندر ہوگا سنگ بنیاد رکھنے کی اس تقریب میں تحریک انصاف کے رہنما اور پارلیمانی سیکٹری برائے ہیومن رائٹس لال مالہی مہمانیں خصوصی تھے ہندو برادری کی عبادات کے لیے اسلام آباد میں کوئی فنکشنل مندر موجود نہیں تھا تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے رکنے قومی اسمبلی لال مالہی نے کہا کہ مقبوسہ جمع و کشمیر میں بھارت اقلیتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے میں مصروف ہے اور ہم اسلام آباد میں شریک ارشن بھگوان کا مندر تعمیر کر رہے ہیں رکنے اسمبلی لال مالہی نے کہا کہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں امینے لال مالہی نے حکومت سے اپیل کی کہ مندر کی تعمیر کے لیے بھی فانز مہیا کیے جائیں تقریب میں ہندو پنچائت کے پریتمداز مجحیش چودری، اشوک کمار، چمن لال اور دیگر بھی موجود تھے خیال رہے کہ گزشتہ سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہندو آبادی کے دہرینہ مطالبے پر ملک بھار میں مند مندر کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا